السلام علیکم دوستو دوستو ٹیلی میڈیسن کیا ہے ٹیلی میڈیسن کے اوپر بہت سائے دوست ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میں بتاؤں ٹیلی میڈیسن یہ چیز ہے کہ ایک پیشنٹ جو دور دراز کہیں دور ہے بیٹھا ہوا اس کا علاج کرنا کہیں دوسری جگہ پہ بیٹھ کے اس سے ہم مدد لے سکتے ہیں کہ جیسے ٹیلی فون سے انٹرنیٹ سے ویڈیو کانفرنس سے ان چیزوں کی مدد سے اگر ہم ہلپ لیتے ہیں تو اس کا علاج کرتے ہیں تو یہ سارا ٹیلی میڈیسن میں ہی آتا ہے اس میں جو جو چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں ٹیلی فون شامل ہو سکتا ہے کمپیوٹر شامل ہو سکتا ہے انٹرنیٹ شامل ہو سکتا ہے ویڈیو کانفرنس سامجتے ہیں کیمرہ اس میں شامل ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے ٹولز ہیں کہ ہم ٹیلی میڈیسن کو کر لیں دوستو کوویڈ کا جو پینڈیمک آیا اس کے بعد پھر اس کا رجحان کافی زیادہ بڑھ گیا تھا پہلے بھی یہ موجود تھا لیکن پہلے اتنا یہ ٹرینڈنگ نہیں تھی چیز لیکن جیسے کوویڈ آیا تو اس میں یہ بہت چیز بڑھ گئی تو جب کوویڈ ختم بھی ہو گیا تو پھر بھی لوگ اس کے اوپر رہے کہ آپ بجائے یہ کہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ جائیں بک کریں پھر وہاں جا کے اس کو چیک کروائیں آپ ٹیلی فون کے اوپر ہی بکنگ کر لیتے ہیں ٹیلی فون پہ موبائل پہ انڈروائیڈ پہ آپ اپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کیمرہ یوز کرتے ہیں یا اپنے کمپیوٹر کے اوپر آپ کیمرہ یوز کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے ساتھ بان ٹو ون اپ بات کر لیتے ہیں تو یہ بہت سارے لوگوں کا ٹائم بھی بچا رہا ہے اور اس میں فائدہ بھی ہو رہا ہے اور ریسورسز بھی کم استعمال ہو رہے ہیں جیسے کہ پیشنٹ ہے وہ اگر جاتا ہے وہ جا کے ٹریول کرتا ہے ٹریول کر کے وہ ڈاکٹر کے کلینک پہ بیٹھتا ہے اور ڈاکٹر بھی اپنے کلینک کے اوپر موجود ہونا ضروری ہے کہ وہ اس کا رینٹ دے رہا ہے یا اس کو یوز کر رہا ہے اس کے بجائے اگر وہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہی پیشنٹ کو کنسلٹ کر رہا ہے تو یہ دونوں طرف سے میوچل فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ٹائم بھی بچ رہا ہوتا ہے اور ریسورسز کا بھی بچہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن یہ تو اس کے تھے اڈوانٹیجز اور اس میں ڈیس اڈوانٹیجز میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر نے پلپیٹ کر کے دیکھنا ہوتا ہے ہاتھ سے چیک کرنا ہے یا سٹیتھ لگا کے چیک کرنا ہے وہ چیز ڈاکٹر نہیں کر سکتا لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو ڈاکٹر پیشنٹ کو بتا دیتا ہے تو پیشنٹ لیب سے وہ ٹیسٹ کروا لیتا ہے یا ڈائیگنوستک ٹیسٹ جو سینٹر ہے وہاں سے جا کے پیشنٹ وہ ٹیسٹ کروا کے ڈاکٹر کو دوبارہ سینٹ کرتا ہے ڈاکٹر اس ٹیسٹ کو دیکھ کے پیشنٹ کی ٹیٹمنٹ کرتے ہیں صرف فیزیکل اگزیمنیشن والا پورشن میس ہو جاتا ہے اس لیے یہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے کہ یہ ہر چیز رپلیس کر دے لیکن یہ بہت حد تک رپلیسنگ ہے کہ ایک تو یہ چیز کی جا سکتی ہے کہ بہت دور دراز جو پیشنٹ رہتے ہیں ان کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے یا دوسرے ملک میں ہے اس ملک میں دوسرے ملک سے کنسلٹیشن کرنا چاہ رہے تو ایزیلی وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں سمٹم یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ نے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے وہ پہلے ٹیلی میڈیسن میں پیشنٹ سے کنسلٹ کر لیتا ہے اسے پوچھ لیتا ہے کیا کہ ٹیسٹ کروانے کون سی میڈیسن ایمیجٹ لینی ہے اس کے بعد وہ ٹیسٹ وغیرہ کروا کہ ڈاکٹر سے فیزیکل نہیں بھی ملنے آ سکتا ہے تو ایڈوانٹیجز تو اس کے بہت ہیں کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ سرجری میں بھی اس کے ایڈوانٹیجیں ہیں تو جی ہاں ٹیلی میڈیسن کے ساتھ ساتھ ایک ربورٹک سرجری ہوتی ہے جس بھی آپ ایک ربورٹ یوز کرتے ہیں ربورٹ پیشنٹ کی سرجری کر رہا ہوتا ہے اور اس ربورٹ کو ایک سرجن کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کنسول پہ اور یہ چیز وہ دوسرے ملک میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں پیشنٹ ہے اس کا آپریٹ کرنا ہے اور پیشنٹ اس وقت استمبول میں ہے تو استمبول میں پیشنٹ کا آپریٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ نرسیز جو ہے نا ربورٹ کو وہاں ٹیچ کر دیتی ہیں اور ایک سرجن جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے دبائی میں وہ دبائی میں بیٹھ کے کنسول کی مدد سے وہی سے اپنے ہاتھ سے اس کو ربورٹ کو چلاتا ہے ربورٹ وہاں پہ سرجری کر رہا ہوتا ہے یہ ایک بہت ایڈوانسمنٹ ہے اس ربورٹ کو ڈاوینشی کہتے ہیں اس کے ساتھ سرجریز بھی کی جا رہی ہیں تو یہ ٹیلی میڈنسٹری کی جو سرجیکل فارم ہے وہ اس میں آ جاتا ہے تو ہاپ آپ لوگ کو یہ کنسپٹ کلیر ہوا ہوگا تو یہ بہت عام ہو رہا ہے ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ نئی جدت آ رہی ہے میڈیکل لائن میں تو اگر آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سرج کر سکتے ہیں کہ اس کا استعمال کیسے کیسے لوگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور جدت بھی میڈیکل لائن میں آ رہی ہیں جو سن کرنے سے ہیں اس کنسپٹ کے ساتھ ہاپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر کریں ان سب دوستوں کے ساتھ جو میڈیکل سے ریلیٹڈ نیوز سنتے رہتے ہیں اور میڈیکل سے ریلیٹڈ خبروں میں انٹریسٹ رکھتے ہیں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز اور میڈیکل ہیلس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں بہت بہت شکریہ موسیقی